بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر میران گاڑی ہے وی ایکس آر جس میں کے اے سی ہوتا ہے گاڑی میں کمپنی فیٹڈ اے سی ہوتا ہے اور کمپنی فیٹڈ سی این جی کٹ انسٹالڈ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ایک گاڑی سی این جی پہ استعمال کر رہے ہیں جو کہ مہران ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اگر آپ گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں تمام تفصیلات بتا دوں کہ آپ اگر یہ گاڑی خریدیں گے تو اگر آپ یہ سوچ کے خرید رہے ہیں کہ اس میں سی این جی انسٹالڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ سی این جی اگر گاڑی میں انسٹالڈ ہے اور آپ سی این جی پہ ہی گاڑی شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں دوستو سب سے پہلے ہم چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس گاڑی میں سی این جی کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے تو دوستو جو سب سے پہلا اس کا ایک نقصان ہے آپ کو کہ جو اگر آپ کے پاس سی این جی میں مہران بھی اکسار آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس گاڑی میں جو سیلینڈر ہے وہ کمپنی فیٹڈ پیچھے ڈگی والی طرف بیک سیٹ کے پیچھے لگا ہوگا تو آپ کے پاس سب سے پہلے تو گاڑی میں سپیس کم ہو جائے گی اگر آپ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے بیکج وغیرہ اور سامان لگے جو اگر رکھنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور دوسرا جو اس گاڑی کا نقصان ہے دوستو کہ اگر آپ ایک گاڑی پٹرول پہ چلاتے ہیں اور سی این جی پہ یوز نہیں کرتے تو آپ کو جو اس کا انجن آئل ہے اور فلٹر ہے وہ تقریباً تین ہزار کلومیٹر پہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ سی این جی پہ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو یہ پچیس سو کلومیٹر پہ چینج ضرور کروانا پڑے گا ادروائز آپ کے جو گاڑی کے انجن کی پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ہو سکتی ہے تو تیسرے نمبر پہ اس کا نقصان ہے دوستو اس میں جو گیس کپیسٹی ہوتی ہے جو سلنڈر نارملی مہران بھی اکسار میں انسٹال ہوتا ہے اس کی جو گیس کپیسٹی ہوتی ہے وہ ایٹ کیجی ہوتی ہے آٹھ کلو اس میں گیس کپیسٹی ہوتی ہے تو اگر آپ کسی شہر میں ہیں تب تو آپ کو گیس حاصل کرنے کے لیے کافی آسانی ہوگی لیکن اگر آپ کسی دہاتی ایریا میں ہیں کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ زیادہ سینجی پمپس نہیں ہیں تو آپ کو دوستو کافی مشکلات پیش آئیں گے کیونکہ آپ کے پاس جو سینجی کی کپیسٹی ہے وہ کم ہے اور آپ کو بار بار کہیں دور سینجی ڈلوانے جانا پڑے گا تو یہ ایک بھی اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی سینجی پہ ہے تو آپ کو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پریشان ہی رہیں گے کہ گاڑی کا گیس کہاں سے فل کروایا جائے مزید دوستو جو گاڑی سینجی پہ ہوتی ہے اس کی جو پک اپ ہوتی ہے پٹرول والی گاڑی کی بنسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے کہ اگر آپ ٹریور ہیں اور آپ نے کبھی مہران یا کوئی بھی گاڑی جو سینجی پہ ہے وہ چلائی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کوئی بھی گاڑی سینجی پہ ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریس دیتے ہیں تو گاڑی کی پک اپ وہ نہیں ہوتی جو کہ گاڑی کی پٹرول یا ڈیزل پہ پک اپ ہوتی ہے تو تھوڑی سی پک اپ کا فرق ہوتا ہے اور مزید ہم دیکھ لیتے ہیں اور کیا نقصان ہے اس کا تو دوستو اور ایک یہ نقصان ہے تھوڑا سا کہ اس گاڑی کو جو ہے سینجی وہ بعض اوقات جو پمس ہیں وہ دستیاب بھی نہیں ہو جسے خاص طور پر سردیوں میں جو سینجی کے پمس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں سینجی کے تو اگر آپ شارٹ ڈسٹنس پہ گاڑی چلاتے ہیں دوستو سب سے پہلا جو فائدہ ہے کہ اگر آپ شارٹ ڈسٹنس پہ شہر کے اندر اندر گاڑی چلاتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں یا کہیں آفس میں آتے جاتے ہیں بیس تیس پچاس کلومیٹر کی رینج میں تو یہ گاڑی آپ کو جو ہے پیٹرول کے مقابلے میں چار سے پانچ کلومیٹر کی ایوریج زیادہ دے گی اگر آپ کا جو پیٹرول پہ گاڑی چل رہی ہے وہ تیرہ سے چودہ کلومیٹر پر لیٹر چلے گی اور یہ تقریباً سینجی پہ چلے گی اٹھارہ کلومیٹر تک آپ کو ایوریج دے گی مزید اگر ہائیوی پہ آپ جائیں گے تو ہائیوی پہ یہ گاڑی آپ کو بائیس کلومیٹر تک بھی ایوریج دے گی اور اس کے راوہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے سینجی کی وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں جو پیٹرول کے قیمت ہوتی ہے یا ڈیزل کی وہ سینجی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ اگر سینجی دلواتے ہیں اور آپ شارٹ رینج میں اس میں چلاتے ہیں گاڑی لانگ ہائیوی پہ چلاتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی بچت بھی ہو سکتی ہے اور مائلیج بھی آپ کو زیادہ ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام تفصیلات جان کر کافی فائدہ ہوگا اگر آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو جو ممتدائی معلومات ہیں کہ گاڑی سینجی پہ ہو تو کیا نقصان ہے اور جو گاڑی پیٹرول پہ ہو اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے تو آپ کو تفصیلات کافی فائدہ دے سکتی ہیں مزید دوستو انجن لائف جو ہوتی ہے گاڑی کی وہ سینجی پہ کم ہو جاتی ہے اور پیٹرول پہ اگر گاڑی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو انجن لائف جو ہوتی ہے وہ پیٹرول پہ صحیح رہتی ہے اس میں جو مسائل ہیں وہ کم آتے ہیں لیکن یہ ایک ایوریج ہے کمپنی اگر آپ سینجی کٹ کمپنی فیٹڈ ہوگی تو وہ زیادہ فائدہ دے گی باقی یہ بھی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو جو گیس سیلنڈر لگا ہوتا ہے وہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ گیس سیلنڈر پھٹ بھی سکتا ہے تو دوستو جو کمپنی فیٹڈ گیس سیلنڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں پھٹتا ان کی جو منفیکچرنگ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹمپریچر میں اپنے آپ کو مینٹینڈ رکھتے ہیں اور اس کے پھٹنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے تو آپ کو یہ ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ مہران خرید رہے ہیں تو وہ ہی خریدیں جو کمپنی فیٹڈ جس میں ایسی ہو کمپنی فیٹڈ سی این جی کٹ انسٹالڈ ہو تاکہ آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی حادثہ پیش نہ آئے باقی تو اللہ پاک کے حادث میں ہوتا ہے جو بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن احتیاط ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ ان تمام معلومات سے وہ بھی مستفید ہو سکیں ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا انشاءاللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی معلومات کے ساتھ کچھ نئی گاڑیوں کی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ